السلام علیکم چھوٹے بچوں کے اندر انگزائیٹی کی علامات کیا ہوتی وہ کون سے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جن کے وہ دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ میرا بچہ انگزائیٹی کا شکار ہے آج کے ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے خواتین صدرات کچھ ایسی انگزائیٹیز ہوتی ہیں جو بچوں میں نورمل ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر والدین سے ٹیمپریلی بچے الگ ہو جائیں تو انگشیس ہو جاتے ہیں جب سکول شروع کرنا ہو سکول جانا ہو تو انگشیس ہو جاتے ہیں بچے اکثر جانوروں سے کھیڑوں مکون سے ڈرتے ہیں ان کے اندر انگزائیٹی آ جاتی ہے لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ میرا بچہ ایکسیسیف انگزائیٹی کا شکار ہے اس کی علامات ہیں کچھ جن کو آپ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا بچہ ہمیشہ ایریٹیول رہتا ہے ہمیشہ چڑا ہوا رہتا ہے یا بچہ تیری سے غصے میں آ جاتا ہے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اگریسیف ہو جاتا ہے یا بچے کا موڈ ہمیشہ لو رہتا ہے آپ کے بچے میں اگر کانفیڈنس کی کمی ہے اس کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں اگر میں دوسروں کو ساتھ کھیل رہا ہوں تو میں ان کو مایوس نہ کر دوں یہ ساری چیزیں بچے کے اندر ایکسیسیف انگزائیٹی کی علامات ہیں کچھ فیزیکل سیمٹومیٹالوجی جیسے بچے پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہیں سردرد کی شکایت کر رہے ہیں ان کی اپیٹائٹ کم ہے کھاپ ہی نہیں رہے یہ ساری چیزیں بچے کے اندر انگزائیٹی کی علامات ہیں پہلی اور بہت اہم چیز جو ایزا پیرنٹ ہم سب کو سیکھنی چاہیے وہ ہے ویلیڈیشن اور نون ججمنٹل آٹیچیوڈ ویلیڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس اپنی انگزائیٹی کو لے کر آتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچہ انگشیس ہے تو آپ اس کی فیلنگز کو ڈسمس مت کریں یہ مت سمجھانے کی کوشش کریں نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا سارا مسئلہ ہر ہو جائے گا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو خامخہ پریشان ہو رہے ہو تم تو خامخہ رو رہے ہو چیخنا چلانا بند کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بچے کی فیلنگ کو ڈسمس کر دیں گے تو بچے کی انگزائیٹی اور زیادہ بڑھ جائے دوسری چیز ہے نون ججمنٹل ایٹیٹیوڈ نون ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا یا لڑکا آپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتا ہے کہ مجھے ایک پرابلم ہو رہی ہے میری لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں سکول میں یا محلے کے بچوں نے مجھے مارا ہے تو بجائے کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھائیں کہ تم تو بہت بہادر بچے ہو تم کیوں ان سے ڈر رہے ہو تم تو شیر کی طرح سے ڈلیر ہو تمہیں ڈرنے کی کیا گروت ہے تم تو لڑکیوں کی طرح گھبرا رہے ہو اگر آپ اپنے بچے کو ججمنٹ کا شکار بنائیں گے خاص طور پر لڑکوں کو تو ان کے اندر یہ اب فکر شروع ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھے بزدل سمجھ رہے ہیں میں کیسے یہ ان کے اوپر ثابت کروں کہ میں ڈلیر اور بہادر بچہ ہوں اس کو دو پروبلمز ہو جائیں گے ایک تو وہ بہار سے پٹ کے آ رہا ہے اور دوسرا گھر میں وہ ماں باپ کو پلیز کرنے کی فکر میں لگ جائے گا خواباتین اوزاد مردوں میں عورتوں کے کمپیریزن میں سویسائیڈ کا ریٹ تین گناہ زیادہ ہے یہ ریٹ اسی لئے زیادہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو شروع سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنی فیلنگ کو دبا دو اور دلیر بن کے رو اپنی فیلنگ کو ڈسکس مت کرو اور بہادر بن کے رو یہ اٹیچیوڈ ایک بہت زیادہ غلط اٹیچیوڈ ہے اور آ کے جا کے انگزائیٹی کا سبب بنتا ہے اسی طرح کیا سے چھوٹی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو اگر ہماری بچی ہمارے پاس انگزائیٹی کے ساتھ آئے گی تو ہم سب سے پہلے اسے کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے میں نے تمہیں پہلی منع کیا تھا فلاں کے ساتھ جا کے مت کھیلو میں نے تمہیں پہلی منع کیا تھا فلاں کے گھر میں رجھ جاؤ بچی کے ذہن میں فوراں ہی اثر آئے گا کہ اس میں میرا ہی قصور ہے جو غلطی ہوئی ہے یہ جو بھی پرابلم ہوئی ہے اس میں میرا ہی قصور تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے بچے کی شخصیت میں مزید انگزائیٹی جنم لے گی تو پلیز اپنے بچے کی بات کو سننے کی کوشش کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح کے مزید ویڈیو بھی میرے چینل پر ایویل بل ہے دوسری اور اہم چیز جو بچوں میں انگزائیٹی کا سبب ہوتی ہے وہ ہے اوور پروٹیکٹیف پیرنٹس اوور پروٹیکٹیف پیرنٹس وہ والدین ہوتے ہیں جو بچے کے تمام مسئلے خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچہ روتا ہوا اسکول سے آیا کہ میرا کسی کے جھگڑا ہو گیا ہے اچھا میں ابھی پرنسپل سے جا کے بات کرتا ہوں اچھا میں ابھی جا کے دوسرے والدین سے بات کرتا ہوں اچھا میں ابھی تمہارے لئے یہ مسئلہ حل کرتا ہوں اوور پروٹیکٹیف پیرنٹس بچے کے اندر کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں اپنے بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ تم اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں آئی کین ہانڈل ایٹ یہ ایک تھیرپی ہے جو آپ اپنے بچے کو کنونس کریں گے کہ آئی کین ہانڈل ایٹ اپنے بچے کو ایمپاور کیجئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر کسی فیزیکل ڈینجر میں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں یا اس کو کوئی بہت زیادہ قسم کا نقصان ہونے لگا اور آپ اس میں انٹروین نہ کریں میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے بچےوں کی زندگی میں ہر روز ڈیلی بیسز پہ انگزائیٹی کا سبب بنتے ہیں بچے کو یہ سمجھائیے کہ تم یہ ہانڈل کر سکتے ہو اس کو طریقہ ایک آر بتائیے بات کرنے کے اس کو طریقہ بتائیے اپنے لئے سٹینڈ اپ کرنے کے اس کو طریقہ بتائیے کہ تم نے اس سیچویشن کو کیسے ہانڈل کرنا ایک اوورال نظر رکھیے مگر بچے کو خود اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کی اجازت دیجئے اور اس کو ایمپاور کیجئے اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا اور انگزائیٹی ختم ہوگی تیسری اور اہم چیز ہے سیلف سودھنگ ٹیکنیک سیلف سودھنگ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ انگزائیٹی کا شکار ہے پریشان ہو گیا ہے رو رہے زور زور سے سانس لے رہے چیخ سے لہ رہا ہے تو آپ اس کو سیلف سودھنگ سکھائیے سیلف سودھنگ ہے بریدنگ ٹیکنیک جہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ اگر تم انگزائیٹی کا شکار ہو رہے ہو تو جس برید یہ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے اس کو سیلف سودھنگ کہتے ہیں اس سے بچے کے دل میں انتہائی اتمنان ہوگا وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا اس کے دل سے انگزائیٹی اور ایک طرح کا استراب اور خوف ختم ہو جائے بچوں کے اندر مزید اعتماد کیسے پیدا کیا جائے اس کے لیے میرے اس لنک کو فالو کیجئے شکریہ